موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہرانیا ویلکم کرتی ہوں یو اے ای کی تازہ ترین ہیڈ لائنز میں امریٹس نے پاکستانی شہروں کے لیے قرائے میں شاندار کمی کر دی متحدہ عرب امرات میں گزشتہ دنوں ونٹر سیزن کے دوران کرسمس اور نئے سال کی تقریبات کے موقع پر سیاہوں کا بے پناہ رش دیکھنے کو آیا لاکھوں کی تعداد میں سیاہوں نے تاتیلات منانے کے بعد اپنے وطن واپسی کا عمل شروع کر دیا ہے اس موقع پر امراتی ایڈ لائنز نے مسافروں کی بڑی تعداد کی توجہ اپنی جانب کھینچنے کے لیے رائیٹی ٹکٹس کے کئی پیکجز متعرف کرائے ہیں اب امریرز ایڈ لائنز کی جانب سے ٹکٹس میں شاندار رائیٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے جس میں پاکستانی شہر بھی شامل ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب اللہ کی قدرت کا شہکار امرات میں ظاہر ہو گیا راس الخیمہ میں گلابی پانیوں والی چھیل سامنے آ گئی اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے اس نے دنیا پر کروڑوں اقسام کی مخلوقات پیدا کی ہیں اتنی ہی گنتی میں جمادات اور مدنیات اور قدرتی مناظر بھی تخلیق کیے ہیں جو انسان کی حسن پسند طبیعت کو اپنے سہر میں گرفتار کر لیتے ہیں متحدہ عرب امرات بھی دنیا کے چند پرکشش مقامات میں سے ایک ہے جہاں صرف سہرہ ہی نہیں برف پوش پہاڑیاں فصلوں سے لہلاتے میدان اور دلوں کو مو لینے والے سبزہ زار بھی موجود ہیں تہام اب امرات میں اللہ کی قدرت کا ایک اور شہکار سامنے آ گیا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب امرات میں بیرون ملک سفر کرنے کے لیے سفری شرائط سے مطالق اہم ایپ متعرف کرا دی گئی سفر کے لیے ٹریول پاس حاصل کرنا لازمی ہوگا امرات کی دو بڑی ائر لائنز امریٹس اور اتحاد نے انٹرنیشنل ائر ٹرانسپورٹ ایس ویسی ایشن آئی اے ٹی اے سے پارٹنرشپ کر لی ہے اس کے تحت یہ دونوں دنیا بھر کی پہلی ائر لائنز ہوں گی جو آئی اے ٹی اے ٹریول پاس کا عدماشی طور پر استعمال کریں گے امریٹس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس کی جانتے دوبائی میں مسافروں کی روانگی سے پہلے کرونا پی سی آر ٹیسٹ کی ویلیڈیشن کا پہلا فیز لاغو کیا جائے گا اپریل میں شروع ہونے والے اس پہلے فیز کے تحت دوبائی میں سفر کرنے والے امریٹس کے مسافر اپنے کرونا ٹیسٹ کا سٹیٹس ایک ایپ کے ذریعے براہراست ائر لائنز سے شیئر کر سکیں گے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب امرات میں سات ماہ قبل مرنے والی گھرے لو ملازمہ کی میت وطن واپس نہ جا سکی والدین کی گربت بڑی وجہ بن گئی لوگوں سے مدد کی اپیل کر دی متحدہ عرب امرات میں ایک غیر ملکی ملازمہ کی میت امراتی ہسپتال میں ہی پڑی رہ گئی ہے سات ماہ گزر جانے کے باوجود اسے والدین کے پاس نہیں بھیجوایا جا سکا خلیج ٹائمز کے مطابق آج سے سات ماہ قبل فجیرہ میں یوگنڈا سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون دل کے دورے کے باعث وفات پا گئی تھی جس کے بعد اس کی لاش ایک ہسپتال کے مردہ خانے میں ہی پڑی رہ گئی ہے وجہ صرف اتنی ہے کہ اس افریقی مرہومہ خاتون کے والدین بہت غریب ہیں ان کے پاس اس کی میت واپس منگوانے کے لیے اخراجات نہیں ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب شارجہ سفر کو محفوظ بنانے کے لیے حکومت کا ایک شاندار اقدام تفصیلات کے مطابق شارجہ میں چلنے والی ٹیکسیوں میں سیکیورٹی کیمرے لگانے کا اعلان کر دیا گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق شارجہ میں چلنے والی کیبز میں جلد ہی سی سی ٹی وی کیمرے نصب کر دیے جائیں گے شارجہ ٹیکسی کی مطابق ابتدائی مرلے میں تجربے کے طور پر چند کیبز میں کیمرے نصب کیے جائیں گے جبکہ اس کے بعد پورے امارات میں چلنے والی تیرہ سو کیبز میں کیمرے لگا دیے جائیں گے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب گزشتہ روز کے ٹرافک حادثے کے بعد ابو زہبی حکام کا اہم فیصلہ دھند کے دوران ٹرک بسیں اور دیگر ہیوی ٹرافک چلانے پر پابندی آئد کر دی گزشتہ روز متحدہ ارب امارات کی ریاست ابو زہبی میں شدید دھند کے باعث ایک خوفناک ٹرافک حادثہ پیش آیا تھا جس کے نتیجے میں انیس کارے اور ٹرک آپس میں ٹکرا گئے تھے یہ حادثہ ایک شخص کی جان لے گیا تھا اور آٹھ زخمی ہو کر ہسپتالوں میں پہنچ گئے تھے ابو زہبی حکام نے اس حادثے کے بعد اہم فیصلہ کر لیا ہے جس کے تحت دھند کے دوران ہیوی ٹرافک چلانے پر پابندی آئد ہوگی ابو زہبی پولیس کے جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ دھند کے دوران ٹرک بسیں اور دیگر بھاری گاڑیاں چلانے پر مکمل پابندی آئد کر دی گئی ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امرات میں کم آمدنی والی فرنٹ لائن ورکرز کو بہتر ہیلتھ انشورنس فراہم کرنے کا فیصلہ متحدہ عرب امرات نے کرونا کے خلاف نمبرد آزمہ فرنٹ لائن ورکرز میں سے کم آمدنی کے حامل ورکرز کو بہتر اور بڑی میڈیکل انشورنس دینے کا فیصلہ اس اقدام کو شیخ محمد بن زید النہان کی جانب سے جاری کی گئی ہدایات کے بعد لانچ کیا گیا ہے اس اقدام کے تحت اس سہولت کے لیے اہل دس ہزار فرنٹ لائن ورکرز کو رجسٹر کیا گیا ہے جو یکم فروری توسی شدہ ہیلتھ انشورنس سے فائدہ حاصل کرنے لگیں گے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب کرونا سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی دبائی میں مسات سنٹر سمیت دکانے بند تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس سے بچاؤ کی حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزیاں کرنے پر دبائی میں مسات سنٹر سمیت چھ دکانے بند کر دی گئی ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق دبائی میونسی پلٹی نے کرونا سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات کو نظر انداز کرنے پر چھ دکانے بند کرنے کا فیصلہ جاری کیا ہے بند کی جانے والی دکانوں میں پانچ دکانیں فروٹ اور سبزی منڈی میں ہیں جبکہ ایک مسات سنٹر کو بھی بند کر دیا گیا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب امراتی ریاست نے تمام پولیس اہلکاروں کو 21 جنوری تک ویکسین لگانے کا اعلان کر دیا امراتی ریاست شارجہ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ شارجہ پولیس کے تمام افسران اور اہلکاروں کو 21 جنوری 2021 تک ویکسین لگا دی جائے گی تاکہ تمام پولیس اسٹاف کی زندگیوں کا تحفظ ممکن بنایا جا سکے شارجہ پولیس کی جانب سے اب تک سینکڑوں ملازمین کو ویکسین لگائی جا چکی ہے شارجہ پولیس کے کمانڈر انچیف میجر جنرل سیفل زاری الشمسی نے خلیج ٹائمز کو بتایا کہ ویکسین لگانے کی مہم بڑے پیمائنے پر جاری ہے جس کا مقصد تمام پولیس اہلکاروں کی زندگیوں کو جلد از جلد کرونا وبا سے محفوظ بنانا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امارات میں کرونا بے کابو ہونے لگا منگل کے روز بھی 3491 نئے کیسز ریکارڈ اموات کی تعداد بھی بڑھنے لگی متحدہ عرب امارات میں 19 جنوری بروز منگل کو کرونا وارس کے 3491 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں متحدہ عرب امارات کے وزارتے صحت کے جانب سے جاری اداد و شمار کی حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد دو لاکھ ساٹھ ہزار دو سو تئیس تک پہنچ گئی ہے پچھلے چوبیس کھنٹوں میں 3311 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے اس وبائی مرض سے دو لاکھ اکتیس ہزار چھے سو پچھتر افراد اب تک سہتیاب ہو چکے ہیں ترجمان نے کہا کہ آج کرونا سے مزید پانچ اموات ہوئی ہیں محلق وارس سے مرنے والوں کی تعداد سات سو چھپن ہو گئی ہے جی تو ناظرین آپ لوگوں کو بتاتے جائیں اگر آپ لوگ امارات میں موجود ہیں یا امارات سے باہر ہیں آپ لوگوں کو کسی بھی طرح کی جوپس چاہیے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ اس کے اوپر وزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو وزے کے مطالق یا پھر کوئی اور مسئلہ ہو تو اس کی ڈیٹیل جانے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک انسٹاگرام کی بھی ہے اس کے اوپر ہم سے ڈیٹیل جان سکتے ہیں جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ